اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علی اور میری چینل پر آپ کو حوشان دیت سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے کچھ بھائیوں نے یوٹیوب چینل پر سوال کیے تھے اور کچھ بھائیوں کے ایمیل آئے تھے تو میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ان سوالوں کے جواب دوں گا تو برائی مہربانی ویڈیو پوری دیکھئے گا ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حرم کب تک اوپن ہو جائے گا اور عمرے کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ بتائیے بھائی انشاءاللہ عزوجل کچھ دنوں تک حرم اوپن ہو جائے گا امید کی جا رہی ہے لیکن افیشل ذرائع سے گورمنٹ ذرائع سے کوئی بھی ایسی اپ ڈیٹ نہیں آئی لیکن امید پہ دنیا قائمہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل کچھ دنوں تک حرم اوپن ہو جائے گا وہ اس لحاظ سے کہ جو احتیاطی تدابیر کے طور پر کام ہے حرم میں میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ وہ آخری میراحل میں داخل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ عزوجل حرم جلد اوپن ہو جائے گا لیکن کنفرم کسی کے پاس بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے امید ہے کہ کچھ دنوں تک حرم کے بارے میں کوئی نیوز ضرور آئے گی ایک بھائی نے سوال کیا تھا ایمیل آیا تھا ان کا کہ میں یہاں سعودی عرب میں ہوں اور میں جن سے شادی کرنا چاہتا ہوں ان کا پروفیشن جو ہے وہ حدامہ کا ہے یعنی کہ ہاؤس میڈ کا ہے تو کیا بعد میں شادی کے بعد آسانی سے نگل کفالہ میرے نام پہ ہو جائے گا یا کیا کرنا پڑے گا جی بالکل نگل کفالہ ہو جائے گا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جو ہی آپ شادی کرتے ہیں اس کے بعد آپ فورا نگل کفالہ لے سکتے ہیں اور اس کی جو فیس ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی نگل کفالہ لینے کے بعد انچورنس جو ہے وہ آپ کو کروانی پڑے گی اور اس کے بعد جو قانونی طور پر جو رسوم ہیں جو ٹیکس ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا ایک اور بھائی نے سوال کیا تھا کہ میرا آبشیر نہیں ہے آبشیر کا اکاؤنٹ میں نے نہیں بنوایا تو میں حالات نارمل ہونے کے بعد اگر فیملی ویزٹ ویزا نکلواتا ہوں تو اس کے لیے مجھے آبشیر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو بھائی مسئلہ ہے جب آپ ویزٹ ویزا نکلوائیں گے جب حالات نارمل ہوں گے فیملی ویزٹ ویزے اوپن ہوں گے تو اگر آپ فیملی ویزٹ ویزا نکلواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا آبشیر ہونا چاہیے جب آپ فیملی ویزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا ویزٹ ویزا ایشو ہوتا ہے آپ کو نکال کے فارورڈ کرنا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے ویزا سبمیٹ کرنے کے ٹائم پہ ویسے بھی اب شیر بنوالے اس کے بہت سے فائدے ہیں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں مٹھائی کی دکان پر نگل کفالہ لینے لگا ہوں تو اس کے بعد مجھے میڈیکل کروانا پڑے گا یا نہیں اس کے لیے مجھے جو یہاں پر شہادت صحیحہ بنتا ہے اس کی ضرورت پڑے گی یا نہیں تو بھائی آپ کو بالکل ضرورت پڑے گی اس کے لیے آپ کو تین دن کی کلاس لینی پڑے گی اس کے سب سے پہلے جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے اکامہ دینا ہے آپ کی ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد آپ کو تین دن کی کلاس لینی ہے اس کے بعد وہ آپ کو پیپر دیں گے جو آپ کو ہسپیٹل میں لے کے جانا ہے وہ سبمیٹ کرنا ہے فائل کے طور پہ تو آپ کا جو میڈیکل ہوگا یعنی کہ بلٹ لیا جائے گا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو شہادہ صحیح دیا جائے تو وہ آپ کا بنوانا ضروری ہے اگر آپ مٹھائی کی دکان پہ کام کرتے ہیں یا کسی بھی کھانے کی دکان پہ کام کرتے ہیں کسی ہوتل میں کام کرتے ہیں یا کسی بوفیا پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا بنوانا ضروری ہے آپ بنوانے زیادہ بہتر اگر بلدی آتی ہے تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے میرا ایک سال کا ملٹیپل ویزا ہے ٹھار اکتوبر کو ہتم ہو رہا ہے تو اس کے بعد بڑھ جائے گا یا نہیں تو بھائی اس کا بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا جو پہلے فیملی ویزٹ ویزٹ تھے ان کی ڈیٹ کے بارے میں گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا ان کی ڈیٹ بڑھائی گئی تھی وہ ایکسٹینڈ کیے گئے تھے لیکن جو ابھی سپٹیمبر میں ہتم ہو رہے ہیں یا اکتوبر میں ہتم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں گورنمنٹ نے کوئی بھی اعلان نہیں کیا اگر انٹرنیشنل فلائٹ چلتی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو جانا پڑے ٹھار اکتوبر کو لیکن اگر نہیں چلتی تو پھر اس کے بارے میں جو بھی گورنمنٹ اعلان کرے گی میں آپ کو اگاہ کر دوں گا انشاءاللہ لیکن ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ انٹرنیشنل فلائٹ کب اوپن ہوں گی بھائی اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا پہلے افواہیں چل رہی تھیں کہ دس دن میں یا بیس دن میں یا پندرہ دن میں فلائٹ چل جائے گی اگست میں فلائٹ چلیں گی لیکن یہ سب افواہیں تھیں اس کے بارے میں گورنمنٹ نے کوئی بھی اعلان نہیں کیا کہ انٹرنیشنل فلائٹ کب تک اوپن ہوں گی تو آپ افواہوں پہ دھیان نہ دیں انشاءاللہ جب افیشل ذرائے سے کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو اگاہ کر دوں گا اس کے لئے آپ نے سوال کیا تھا کہ فیملی ویزا کب اوپن ہوں گے بھائی جب تک انٹرنیشنل فلائٹ کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں آتی تب تک کوئی بھی ویزا فیملی ویزا ہو یا ورک ویزا ہو کوئی بھی ویزا اوپن نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے جب تک فلائٹ نہیں چلیں گی تب تک ویزے کیسے اوپن ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہوں گے جب ہوں گے تو میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے افیشل ذرائے سے کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو اگاہ کر دوں گا امید ہے میرے جن بھائی نے سوال کیے تھے ان کو ڈیٹیل سے سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ